السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو انسان جس وقت اس دنیا میں آتا ہے اسی وقت سے وہ ضرورتوں کا غلام بن جاتا ہے اور اس کی ضرورتوں کا یہ لا متنہی سلسلہ اس کے قبر میں جانے تک ختم نہیں ہوتا حتیٰ کہ وہ مرنے کے بعد بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اس کی محتاجی اور ضرورت مندی کبھی ختم نہیں ہوتی انسان کو زندگی میں قدم قدم پر مختلف ضرورتوں کی طلب اور چاہت ہوتی ہے اور ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اندھک محنت کے ساتھ ایک ہتیار بھی استعمال کرتا ہے اور وہ ہتیار ہے دعا زندگی میں اسے بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں کوئی دوسرا انسان اس کی ذرا بھی مدد نہیں کر سکتا دنیا کے سارے مسائل ذرائل جواب دے جاتے ہیں اپنے بیگانے اور ایسے لوگ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں نصرت و امداد اور ضرورت پڑھنے پر جان تک نچھاور کر دینے کا دم بھرتے رہتے ہیں ایسے میں انسان کو مسیبتوں کے اس بھور سے صرف اس خالق رب کائنات ہی نکال سکتے ہیں جب انسان سب سے تھکھار کر اس رب کائنات کو وحدہ لا شریک مان کر اس کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے دعا دوش میں آ کر اس کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے دعا دوسرے تمام شرائی اور تقریبی اسباب کی طرح مطلوب کے وصول کا سبب ہوتی ہے خاص دعا کو سبب کا نام دیا جائے یا جزوے سبقتہ یا اسے شرط کہا جائے مقصود کی ہے کہ اللہ جب انسان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ دعا کا طالب ہو پھر اسی دعا اور طلب نصرت کو اسے کی بھلائی کا سبب بنا دیتا ہے جو اس کے حق میں مقدر ہو چکی ہوتی ہے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرے ذمہ یہ ہے کہ صرف دعا کروں اس کی قبولیت بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا میں ہزاروں بہن بھائیوں کی دعاوں کی قبولیت کے انوکی واقعات کے موجزات آتے ہیں انہیں انوکی واقعات میں سے بہت سارے بہن بھائیوں نے یازل جلالی والاکرامی کو پینتیس بار دعا سے پہلے پڑھ کر پھر اللہ سے دعا مانگنے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے جب کبھی بھی اپنی حاجت کے لیے یازل جلالی والاکرام پڑھ کر اللہ قریب سے دعا مانگی اللہ قریب نے اسے وقت ہماری دعا قبول کر لی یازل جلالی والاکرام کی بہت فضیلت بجان کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا جو کہہ رہا تھا کہ یازل جلالی والاکرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب اللہ تعالی سے دعا مانگو تمہاری دعا قبول کی جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے پڑھنے کا کہا ہے اس میں ایک عظیم راز پوشیدہ ہے یازل جلالی والاکرام یازل جلال کی مانا ہے بہت زیادہ بڑے جلال کامل بزرگوالی ہستی والاکرام کی مانا ہے اور اپنے اولیاء کے لیے اکرام و تقریم کے مالک اور اگر آپ غور و فکر فرمائے تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اس بلند و برتر ہستی کی تاریخ بھی کی ہے اور اسے مان بھی رہے ہیں سوچیں اگر آپ اسے دن میں سیگڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں یازل جلال ضرور اللہ تعالی سے ضرور اللہ تعالی اس سے راضی ہوگا اور سیگڑوں دفعہ پڑھیں والاکرام وہ اس کی حاجت جانتا ہے وہ ضرور آتا فرمائے گا ہمارے پیارے دوستو ابھی سے جڑے کچھ واقعات ہیں جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا قبولیت دعا کے واقعات سنانے والوں میں ہمارے بزرگے بکرم کیپٹن محمد حسین چیما صاحب نے ہمیں میسیج کیا اور وہ کہنے لگے کہ وہ ایک روز پٹھنے کے علاقے میں اپنے گھر سے لندر آنے کے لیے رمانہ ہوئے تو چند قدم چلنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ ان کی بوٹ میں تشمہ نہیں ہے اسی وجہ سے وہ بوٹ ڈھیلا محسوس ہو رہا ہے اور چلنے میں بھی دکت ہو رہی تھی تسمے کا خیال آتے ہی ان کا ذہن فوراً اس حدیث کی طرف گیا جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ تمہیں میں سے ہر کوئی اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرے حتیٰ کہ جوتی کا تمسہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے مکرم چیمے صاحب جی نے بیان کیا کہ اس حدیث کا خیال آتے ہی ذہن دعا کی طرف مائل ہو گیا میں نے دعا کرتے وقت یازل جلالی ولکرامی کو پڑھنا شروع کر دیا میں نے جیسے ہی یازل جلالی ولکرامی کو پڑھنا شروع کیا ابھی چند قدم چلے ہی ہوں گے کہ دیکھا ایک سڑک کے کنارے تسمہ گرا پڑا ہے اور وہ بھی این اسی رنج اور طرز کا جس طرح کا دوسرا تسمہ ان کے بوٹ میں تھا اس قدر جلد دعا قبولیت اور سروری کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو لفظن لفظن پورا ہوتے دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے لبریز ہو گیا اسی طرح ایک اور بھائی نے یازل جلالی ولکرامی کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے ہمیں میسیج کیا کہ یہ انیس سو نبے کی بات ہے ان دنوں اسلام آباد میں گیس کے محکمے میں میں ملازم تھا میری فیملی ایبٹ آباد کی ایک چھوٹے اور پساماندہ علاقے میں رہائش پسیر تھی میری یہ عادت ہوتی کہ ایک بار مہینے میں اپنے گھر کا چکر لگاتا ان دنوں میں جمعے کی چھوٹی مجھے دفتر سے ہوا کرتی تھی جب میں نے گاؤں جانا ہوتا تو دو روزہ کی چھوٹی دفتر سے لے لیا کرتا ایک بار ایسا ہوا آٹھ جنوری کا دن تھا اور سردیا اپنے پورے زور پر تھی میں نے جمعے رات کی روز دفتر سے چھوٹی لی تو گاؤں کی جانب روانہ ہوا پھر ودای اڈے سے ہمارے گاؤں کی جانب بسے جایا کرتی تھی میں چار بجے اڈے پر پہنچ گیا گاڑی میں سواری کم تھی اور پوری بس کھالی تھی میں نے یا زلجلالی ولکرامی کو پڑھنا شروع کیا اسی وقت چند ٹائم میں ایسا ہوا کہ پوری بس اللہ تعالیٰ نے بھر دی پھر وہ روانہ ہوئی تو سردیوں کے دن تھے بہت مختصر دن پانچ بجے مغرب کا وقت راستے میں گاڑی رکی میں نے نواز مغرب ادا کی تو آٹ بجے ہم ایبتاباد پہنچے ایبتاباد میں بہت بارش ہو رہی تھی ہمارا گاؤں ایبتاباد شہر سے بھی بائیس کلومیٹر دور تھا شہر سے گاڑیاں مجھے اپنے گاؤں تک تبدیل کرنی پڑتی جب میں گاؤں کے راستے پر پہنچا تو وہاں برف باری ہو رہی تھی اس وقت رات کے دس بج رہے تھے اور گھر تک کے سفر پر ابھی سترہ کلومیٹر باقی تھی تو وہ بتانے لگا کہ وہ سنسان ترین راستہ تھا یہاں شام بانچ بجے کے بعد گاؤں میں کوئی گاڑے نہ آتی اور نگاؤں سے کوئی گاڑے شہر کے جانب جاتی تھی میں بہت پریشان ہو گیا میں نے اسی وقت یازل جلالی ولی کرامی کا ذکر کرنا شروع کیا اللہ سے دعا کی آپ یقین مانئے ابھی ایک کلومیٹر راستہ بھی تے نہیں کیا تھا کہ دور سے ایک روشنی دکھائی دی وہ روشنی گاڑے کی تھی اور وہ میری جانب ہی آ رہی تھی جیسے ہی میرے قریب آئی ایک بھائی جنہوں نے ہمارے گاؤں جانا تھا انہوں نے مجھے آواز دی کہ میرا پورا ارادہ بن گیا کہ ایوٹا بات روح جاؤں صبح چلا جاؤں گا میں اپنے رشتیدار کے گھر گاڑی لے کر گیا پھر وہاں سے ارادہ تبدیل ہوا مجھے ایسا لگا کہ جیسے اللہ نے آپ کی مدد کے لیے ہی بھیجنا چاہتے تھی گاڑی میں سوار ہو کر گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا تو پیارے دوستو یا ذل جلالی والکرام پڑھنے کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن کو بتاتے بتاتے بہت زیادہ وقت لگ جائے گا وقت بہت کم ہے لہذا آپ سے میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو آپ کو چاہیے کہ دعا سے پہلے یا ذل جلالی والکرامی کو یاد کر لیں اور دعا مانگتے وقت آپ ہر صورت یا ذل جلالی والکرامی کو پڑھ کر اللہ کریم سے دعا مانگا کریں آپ کی جو بھی پریشانی مصیبت ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ ضرور پوری ہو جائے گی اللہ تبارک مجھے بھی اور آپ تمام دوستو بہنوں اور بھائیوں کو اس عمل کو کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور اس واقعے سے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں فیر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ